لکھنپور خیری کے تھانہ محمدی کے چوکی ارہریہ کے انترگر گرام سبا مورا گالی میں ایک بار فید دہج لوبیوں نے ایک بہو کی ہتیا کر دیا آپ کو بتاتے چلے بیٹے دنوں پتی نے پتنی کی رڑائی کے دوران جان سے ماننے کی دمکی دی دی آخر آج پتی نے اپنی پتنی کو فانسی کے فندے پر لٹکا ہی دیا اور پتی موقع سے فرار ہو گیا مرتق کے بھائی سے ملی جانکاری کے انسار انہوں نے بتایا کہ ہماری بہن کو چار یا پانچ سالوں سے یہ شک لگتار پریشان کرتا تھا پرانتو ہم لوگوں کو سنبند خراب نہیں کرنے کے ڈرڈ سے ہم اس کو برداز کرتے رہے اس لئے میں اپنی بہن کو ہی سمجھا کر چلا آتا تھا پرانتو کچھ بیٹے مہینوں سے برج راج میری بہن کو بہت مارتا پیٹتا تھا لیکن میری بہن نے ہم لوگوں کو کبھی کوئی بات نہیں بتائی جبکہ ایک دن اچانک ہم اس کے گھر پہنچ گئے تو برج راج نے ہم سے کہا کہ اپنی بہن کو اپنے گھر لے جاؤ نہیں تو اس سے جان سے مار دیں گے لڑکی کے بھائی نے اس کے قارن پوچھا پرانتو اس نے کوئی بات نہیں بتائی جب لڑکی کے بھائی نے گاؤں میں جانکاری لی تو پتا چلا کہ برج راج کسی لڑکی کے پیار میں پڑ چکا ہے اس لئے وہ میری بہن کو پریشان کرتا رہتا تھا جب میں نے یہ بات برج راج سے پوچھی تو اس نے کہا کہ اپنی بہن کو یہاں سے لے جا نہیں تو اسے مار ڈالوں گا اور آپ ہمارا کچھ بھی نہیں بگار سکتے چاہے میری سمپنتی بھگ جائے پرانتو آپ کی بہن کو میں اپنے گھر نہیں رکھوں گا جب اس کی جانکاری سباہ کے گرام پردھان وینود گپتہ سے لی گئی تو انہوں نے بتائے کہ چار پانچ دن پہلے برج راج نے اپنی پتنی کو بہت مارا تھا اس ساری گھٹنا کی جانکاری محمدی تھانا پرباری کو دے دی گئی تھی محمدی تھانا پرباری نے رہ ریا چوک کی انچار سے کہا کہ شب کو پنچنامہ برگر جلا مکھالے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا جائے اور اپرادیوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے لکھنپور کیری سے مانچو شریفات تب کی ریپورٹ